سلسلے میں مرکے روزے کی بات بھی حضور کے ہو چکی تھی کہ روزوں کے سلسلے میں آپ کا کیا معمول تھا اور نفل روزے حضور کس طرح رکھا کرتے تھے اس سلسلے میں کچھ حدیثیں ہیں سرسری بات آئی تھی باقعدہ بات نہیں آسکی تھی اس پر آج گفتو کرنی ہے جمعان ترمیزین ایک سلسلے میں جو حدیثیں جمع کی ہیں ان کی تعداد سولہ ہو جاتی ہے وہ حضور کے روزوں کے سلسلے میں ہیں خلاصہ میں نے کل بیان کر دیا تھا ان میں سے پہلی حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا کیا معمول تھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور رمضان کے علاوہ آپ ایک دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ رمضان کے علاوہ حضور نے جتنا احتمام جتنا احتمام آپ نے شابان کے روزوں کا کیا اتنا احتمام کسی اور مہینے کا نیکی ہے ایک یہ بات پتدلتی ہے اور دوسری یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں جو پہلے حدیث ہا رہی ہے اس میں یہ کہ اللہ کے حضور عائشہ نے فرمایا ہے کہ حضور کبھی روزہ رکھتے بھی تھے اور کبھی چھوڑتے بھی تھے اور جب کبھی کبھی رکھنے لگتے تھے کبھی کبھی ہم ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ نے مستقل روزہ رکھنے کا ہی معمول بنا لیا آپ کبھی روزہ رکھنا چھوڑیں گے نہیں اور کافی کافی دن ایسے بھی گزر جاتے تھے کہ آپ روزہ نہیں رکھتے تھے نقلی روزہ تو ہمیں ایسا لکھتا تھا کہ شاید اب آپ کا ارادہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا اس کے بعد پھر یہ ایک اہم بات تھی یہ دوسرا اس میں ٹکڑا ہے اس کا جواب آگے آئے گا یعنی اس سے ملتی جلتی چیز آگے آئے گا پہلی حدیث میں اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ خود ام المومنین ہیں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ عنہ کو میں نے دو مہینے مسلسل روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا دو مہینے آپ نے مسلسل روزہ رکھے ہوئے ایسا سال میں کبھی نہیں ہوتا تھا سوائے شعبان کے اور سوائے اور اس کے بعد رمضان کے رمضان کے روزہ فرض میں لیکن یہ بات جو ہے ان حدیثوں سے ٹوٹ جاتی ہے جو بھی آگے آ رہی ہیں جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کا معمول رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورے روزہ رکھنے کا نہیں تھا ہاں اتنی وضاحت ہوتی ہے کہ رمضان کے علاوہ حضور نے شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھے ہیں رمضان کے علاوہ جس مہینے میں روزہ رکھے ہیں سب سے زیادہ وہ شعبان کا مہینہ ہے اس میں آپ خاص طور پر حتمام فرماتے تھے بلکہ آپ کا حکم بھی تھا بلکہ آپ نے اس بات کی ترغیب بھی دی تھی کہ لوگ دو مہینے رمضان اور شعبان سے پہلے رجب دو مبارک مہینے محرم مہینے ہی نہ کہایا تھے ان دو مہینوں کے درمیان رمضان چھوڑ کر رمضان تو اپنے آپ میں مقدس تھا وہ لیکن حرمت والے مہینوں سے نہیں تھا کہ ان دو مہینوں کے بیچ میں ایک مہینہ جو ہے شعبان کا اس کی لوگ عام طور پر قدر نہیں کرتے ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے زیادہ لہٰذا آپ کا معمول شعبان کا مہینے میں سب سے زیادہ روز رکھنے کے دارے ہیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات جو بیان کر رہی ہے صاحبہ وہ ظاہر بات ہے ام المومنین ہیں کوئی عام عورت تو ہیں نہیں اس کا جواب بہت سیدھا سادھا ہے کہ ام المومنین نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ اس سے پہلے جیسا آ چکا بالکل شروع میں کہ اللہ علیہ وسلم نے ساٹھ سال زندگی گزاری مکہ میں دس سال لہے اس طرح کا بیان آیا تھا تو عام طور پر اس طرح کی باتیں کہہ دی جاتی ہیں بطور مبالغہ کہ انہیں شعبان میں اتنی کسرس سے روز رکھنے ہیں کہ تقریبا پورا مہینہ ہی ہو جاتا تھا بعض لوگوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ام حضرت ام سلمہ رضی اللہ علیہ نے جب بھی دیکھا ہو وہ اس طرح دیکھا ہو معنی شعبان میں انہوں نے دیکھا کہ دس پندرہ دن مسلسل روزے رکھ لیے تو انہوں نے اس کے بعد وہ حضور کی سفر پر چلے گئے وغیرہ وغیرہ یعنی زندگی میں انہیں جب بھی شعبان کے روزے روزوں پر نظر رکھنے کا موقع مجھا ہو تو انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ مسلسل رکھتے چلے جانے ہیں اس لئے انہوں نے بات بیان کر دی غرض ہے کہ اس میں بات کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ صحیح بات وہی ہے جو بھی آگے آ رہی ہے اس کے بعد یہ شعبان کے مہینے کے سلسلیں بات ہو گئی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ایک حدیث آرہی ہے جو عام طور پر نئی علم محلوں کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے شروع کے تین دن جو ہوتے ہیں ان میں روزہ رکھنے کا احتمام کرتے تھے پہلی دوسری تیزی تاریخ ہے اور پھر دوسری بات اس میں آ رہی ہے وہ یہ کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ حضور جمعہ کا روزہ چھوڑ دیں جمعہ کے روزہ کے سلسلے میں دوسری بھی روایات میں ملتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا روزہ چونکہ جمعہ کا دن اپنے آپ میں عید کا چھوٹا بھائی ہے عید کا دن کا یعنی وہ کام جو ہم سال بھر میں عید کا دن کرتے ہیں وہ کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا چاہیے ہفتے کے لحاظ سے لوگوں سے ملنا آجلنا آسنا بولنا اس احتمام کے ساتھ تو نہیں اس میں زیادہ بڑا اجتماع اسی لئے کیا آتا ہے نماز میں تاکہ محلے کے اور آس پاس کے محلوں کے لوگ بھی ایک جگہ جمعہ کے مل جلنے ہیں لہٰذا اس لئے بعض روایات میں اس سے منع کیا گیا تھا کہ ایسا ایسا نہیں ہے لیکن حضور کا عمل مبارک جو ہے وہ دونوں چندوں کو جو ہم جمعہ کرتے ہیں تو یہ کہ وہ احادیث و روایات جو ملتی ہیں جن میں منع کیا گیا کہ ہمیں مستقل جمعہ کو روزہ نہ رکھنا ہے تو وہ لوگوں کو عادت ڈلوانے کے لئے تھی جمعہ کے دن کا حقیقی مقصد جو ہے اس کی عادت ڈلوانے کے لئے تھی بعد میں پھر وہ معمول ختم ہو گیا تھا اور لوگ روزہ رکھا کرتے تھے آج بھی یہ حکم ہے کہ آدمی خاص نہ کرے آج جو ہے ان دونوں روایتوں کے بیچ کا علمانہ جو فتوہ دیا وہ یہ کہ اس دن کو خاص نہ کرنا چاہیے روزہ کے لئے کہ بھائی اس دن ہمیں روزہ ہی رکھنا ہے جمعہ ہی کو رکھنا ہے روزہ فاس نہ کرنا چاہیے ہاں اپنے سٹول کے مطابق اگر جمعہ آ رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا کبھی ہم نے رکھ لیا آپ کو خیال ہوا کل آپ کو خیال ہوئے روزہ رکھنا چاہیے آپ نے کل روزہ رکھ لیا کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ تیع کر لیں جمعہ ہی کو رکھنا ہے اس سے بچنا چاہیے تب بھی وہ بھی حرام نہیں ہے اچھے جو آئے ہی بات کے ہر مہینے کے شروع کے تین دنوں میں تو یہ شروع کے تین دنوں والی بات بھی ہے اور اس سے زیادہ بات ہے وہ جو کل گزر چکی ہے یہاں میں بیز میں تیرہ چودہ اور پندرہ ہاں پھر اس کے بعد حضرت عاشر رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پیر کے دن اور جمعہ کے دن کی بات بھی آئی یہ بات بھی کلا گئی تھی اور ایک بات اس میں یہ بھی کہی گئی ہے کہ جمعہ کے دن پیر کا دن اس لئے پیر اور جمعہ کے دن پیر کا دن اس لئے کہ حضور نے اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ پیر کے دن میں اسلام پیر کے دن میں پیدا ہوا پیدا ہوا ہوں اور میں اس دنیا میں آیا تھا پیر کے دن اور جمعہ کے دن اس لئے کہ حضور نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ انسان کے جو آمال ہیں وہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں پیر کے بھی اور جمرات کی ایسے روایات بھی ہیں دونوں دن پیر کی حکمت ہمارے لئے سب سے بڑی ہے کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور یہ بات بہت ساف ہے کہ حضور کی ولادت کا جو دن ہوگا بظایر اس کی چاہے ہمیں کوئی حکمت معلوم ہو نہ ہو اور ظاہر بات ہے پیر کے دن میں کیا خاص بات ہے ہمیں کوئی حکمت معلوم نہیں ہے لیکن یہ ناممکن ہے کہ اس کی کوئی حکمت نہ ہو اللہ تعالی نے نہیں بتائی نہیں بتائی وہ بات الگ ہے لیکن وہ ایسے ہی بے حکمت معاملہ ہو گیا ایسا نہیں ہو سکتا لہٰذا پیر کے دن حضور کی ولادت اپنے آپ میں اس دن کی ایک اہمیت رکھتی ہے اور اسی لئے حضور نے پیر کے دن کے روزے کو خاص فرمائے ایک عجیب بات حضرت آئشہ فرماتی ہے جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے حضور کے روزوں کے معمول کے سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کو ایسا کیا کرتے تھے ایک مہینے آپ نے سنیچر اتوار اور پیر پکڑ لیا کہ ان تین مہینے اگلے مہینے آپ احتمام کرتے تھے پھر منگل بج جمرا ایسا اس لئے آپ کا معمول حضرت آئشہ فرماتی ہے کہ تاکہ یعنی میں نے وہ بات آخر میں آپ کو ہی نکلے کی جمکل کہہ چکا آپ سے کہ روزوں کے سلسلے میں حضور کا کوئی ایک معمول نہیں ہے مختلف معمول آپ سے ثابت ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ الگ الگ معمول آپ کے ثابت ہیں اصل روح جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو فرض روزوں کے علاوہ بھی روزوں کے احتمام کرنا چاہیے یہ جو حکمت ہے اس حدیث کو یہ حکمت دا ہے وہ یہی کہ اس طرح سے آپ کی کا منشائے تھا اس سے کہ جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں روزے ہمارے رکھنا ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ دو تین ہی دن ہوئی جن میں ہم میشہ روزے رکھتے چلے ہیں بلکہ تمام دنوں میں ہم روزہ رکھ رہیں اس لئے آپ ایسا معمول اختیار کیا کر دیتے ہیں کل آشورہ کے روزے کے بارے ہم بات آ چکی میں تفسیر سے بتا چکا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہی بات جو کل آئی حضرت القانمہ القمہ نے پسا اللہ کے رسول سے ان سے کہ کیا اللہ کے رسول اللہ عنہ انہیں روزے کے لئے کچھ دن خاص کر رکھتے تھے کچھ دن خاص ایسے تھے جن میں آپ خاص طور پر روزہ رکھتے تھے حضرت عائشہ نے فرمایا ہے نہیں ایسا نہیں تھا وہ تو کوئی دن خاص نہیں تھا آپ کا بلکہ حضرت موقع الگ الگ معمول آپ کا ایسا سنویتے پھر آخر میں وہی جملہ اشارت فرمایا ہے جو حضرت علی نے کل بات آئی تھی بلکہ پرسوں فرمایا تھا انہوں نے تم میں سے کون ہے یہ تم لوگ بہت زیادہ سوال وال بہت کرتے ہو آکے مستقل پوچھتے رہتے ہو یہ بتاؤ ذرا تم میں سے قسمِ طاقت ہے کہ وہ استنی عبادت کر لے اس طرح کے روزہ رکھ لے اس طرح کی نوازیں پڑھ لیں کتنا کیا اللہ کے رسول اللہ کیا کرتے ہو یہاں وزاد نہیں کل جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا پوچھنے آئے تھے کہ نماز کا معمول کیا تھا حضور کی رات کرنے بلکہ دن کی نماز کا معمول کیا تھا تو حضرت علی نے پوچھا تم لوگا تھوڑی کر سکو گے سب تو اس لئے تم نہ پوچھا پاچھا کرو زیادہ تو صحابہ اکرام نے دوسرے تھے ان کا اور ان کے ساتھ تابعین ان کا جواب یہ تھا کہ بھائی اگر ہاں ٹھیک ان کا کرتے ہو سکتے نہیں لیکن بہرحال ہو سکتا ہے میں تو کوئی کر لے تو جو کر لے اسی کے لئے بتا دیئے کم سے کمہ تو پھر حضرت علی رضی اللہ انہیں بات بتائی تھی یہاں بھی اسی طرح کی بات ہے امام ترمزی اس میں خاص حکمتی ویان فرما رہے ہیں کہ آخر میں جا کے وہ دو تین حدیثیں لائے ہیں جن میں اعتدال کی بات کہی گئی روزہ اصل میں ایسی چیز ہے جس سے انسان کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے روح بھی متاثر ہوتی ہے مزاج میں متاثر ہوتا ہے بعض لوگ جویں وہ عبادت میں اتنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں کسی کے خیال ہی نہیں رہتا اور جو ہے پھر معاملہ ہی خراب جاتا ہے میں ایک ایسے عالم دین کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیو سے رہیت کی اختیار کر لی اس لئے کہ بہت زیادہ عبادت میں بہت رہا تھا معاملہ حالانکہ انتہائی نامناسب بات بہت نامناسب بہت نامناسب بہت نامناسب بہت شرافت بھی کچھ شرافت بدرجہ ہماقت پہنچ گئی تھی تب جا کے صورتحال ہوئی تھی لیکن مرحال ہوا تھا اور یہ نامناسب ہے اس طرح کا کسی بھی چیز کا حیظہ نہ ہونا چاہیے یہ وہی حیظہ کو توڑنے والی حدیث مام ترمزی سمجھ رہے ہیں کہ شروع سے اب تک باتیں آ رہے ہیں اللہ کے ساتھوں نے کہا یہ معاملتہ یہ معاملتہ یہ معاملتہ یہ معاملتہ اب آخر مجھا کے یہ بات آئی ہے کہ دیکھو معامل جو اپنا چاہاں بنا لو لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ بات کہ اعتدال کا دامن کسی حال میں نہ ٹوٹے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت آجہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مرتبہ خاتون بیٹی نہیں دی حضور تشریف لائے تو پتا چلا اندر کوئی ہیں تو حضور نے باہر پوچھا کون کون بیٹا ہے تمہارے پاس کن لگی وہ ہیں وہی صاحبہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کبھی رات میں سوتی نہیں مستقل بس عبادتی مگن رہتی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان کی عبادت کا بہت شورہ ہے بڑا تذکرہ ہے ان کی عبادت کا بڑی نیک بزرگ خاتون ہے تو حضور نے فرمایا الفاظ الگ الگ ہیں کہ دیکھو ایسا ہے کام اتنے ہی کیا کرو ان صاحبہ کے بھی ترجیح حضور نے دی کہ اتنے ہی کام کیا کرو جتنے کی طاقتت ہو جتنے کی حمد ہو جتنا جھیل سکو کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر تم سوچو کہ آج بس اتنی زور کی عبادت کروں گے کہ اللہ میں یہ بھی تھک جائیں گے نا حضور اللہ تو ایسا نہیں ہو سکتا وہی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتا سکتا اللہ تعالیٰ نہیں تھک سکتا تمہاری عبادتوں کے ذریعے ہاں تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے تم اکتا جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں اکتا لہٰذا اتنی عبادت کرو اتنا معمول بناو جتنے کو جھیل سکو اور پھر یہ بھی فرمایا حضرت عائشہ پھر الگ سے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب سب سے پسندیدہ عمال وہ تھے جن کا کرنے والا ان کو مدامت کے ساتھ پسلزل کے ساتھ کرتا چلے جائے ایسے عمال حضور کو زیادہ پسند تھے بیچ بیچ میں گیپ کر کے چھوڑ چھوڑ کے ایسے حضور عمال پسند نہیں تھے یہی بات کے لئے حدیث میں ہے اس کے بعد جہاں پھر ایک حدیث آ رہی ہے حضرت عائشہ پھر میں مالک کہتے ہیں کہ یہ تقبات تقیباً گزر چکی یہ بات پیچھے آ چکی اس میں صرف یہ ہے ایک نئی چیز اس میں یہ آئی ہے کہ حضور جب بھی وہی لمبی نمازوں کی بات کر آئی تھی بڑی لمبی لمبی نمازوں کی ان میں سے ایک بات یہ نہیں یہ آ رہی ہے کہ جب بھی ان میں آئے ایسی آیتیں آتی تھی جن میں اللہ تعالیٰ کی عذاب کا تذکرہ ہوتا تھا حضور وہاں پر رکتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے اور جہاں تذکرہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور رحمتوں کا تو وہاں حضور اطلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے یہاں پر ایک مسئلہ ایک قطعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسئلہ میں یہ درست نہیں ہے کہ آدمی نماز کے دوران کوئی دعا مانگے کوئی دعا مانگے اس کی تعویل پھر یہ کر لی جاتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں حضور سے کوئی دعا عذاب کی آیتیں پڑھ کر لیکن حضور رکا کرتے تھے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بلکہ اگر اس طرح سمجھ جائے تو جب الفاظ ہیں ہی نہیں تو تقریباً یقینی ہے یہ بات کہ آپ کی دعائیں جو ہوا کرتی تھیں وہ آپ کے دل میں ہوا گئتے ہیں برحال دونوں ترہ کی باتیں ہیں آدمی جو چاہے اختیار کر گئے اللہ تعالیٰ کے قرآت کا کیا معمول تھا قرآن یہ اغوار اغوار کی ریڈنگ میڈنگ کا معاملہ نہیں ہے کہ قرآت کا حضور کے کیا معمول تھا یہاں پر باتیں آ رہی ہیں کہتے ہیں حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآت کس طرح فرماتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ بہت ہی رک رک کر ایک ایک حرف کو بہت واضح کر کے پڑھا کرتے تھے اس کے بعد اگلی حدیث جو آ رہی ہے وہ اور واضح حصے نہیں بلکہ اس کے بعد کے بعد والی حدیث کہ حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآت کیا کرتے تھے تو آیات پہ رک رک کر توڑ توڑ کر کارٹ کارٹ کے پڑھا کرتے تھے پھر بتایا بھی کس طرح حمدللہ رب العالمین ایک آیت ہوتی تھی اس کے بعد رحمہ نحیم پھر پھر الگ رکھتے تھے اس کے بعد مالکی امیدین پر پھر رکھا کرتے تھے ایک مرتبہ صاحب میں امامت کر رہا تھا ایک جگہ میں نے نماز پڑھا ہی اسی طرح پڑھنے کے عادت تھی تو بعد میں ایک صاحب نے کہا کہ سنی ایسا ہے بلکہ تنزن کہا انہوں نے کہ اچھا آپ نے شیخ خزایفی کیونکہ نمازیں پڑھیں ہوں گی اسی ایک اوچھ اثر آ گیا ہے میں سمجھانی کیا بات ہے کہنے صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کا خیال لگنا چاہیے جو پیچھے ہوں اور یہ تو حدیث میں بھی ہے حدیث میں یقینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز امامت جب فرماتے تھے تو بوڑوں کا اس کا اس کا سب خیال لکھا کرتے اور صحابہ اکرام نہیں بیان گیا کہ حضور جب نماز پڑھا کرتے تھے تو مقتصر ترین نماز پڑھا کرتے تھے جب امامت کرنی ہوتی تھے آپ کو اور جب خود نماز پڑھتے تھے وہ معمولات کل گزر چکے حضور کا کیا معمول تھا اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ آپ انہیں کچھ چیزیں جو بتائیں ہیں جو مسنون ہیں جو بہتر ہیں ان کو اختیار کرنا ہی چاہیے جیسے یہ ایک سنت ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے اسی طرح سے جمعہ کے دن مثال ترکہ فجر میں پہلی میں سورہ سجدہ دوسری میں سورہ دہر اب یہ سنتیں تقریباً ایسی ہیں جو معاشر سے اٹھ چکی ختم ہوگی اگر آپ میں سے کوئی امام ہے تو میں نہیں مانتا کہ کسی گندر جرت ہو اتنی کہ وہ اپنے ہاتھ جمعہ کے دن پڑھ کے دکھا دے پہلی میں سورہ سجدہ اور دوسری میں سورہ دہر نہیں پڑھ سکتے نہیں سورہ آشہ شروع ہوتی ہے اور اس میں ہی فجر کی دونر اگات پڑھ لی آتی ہیں اور امام بھی یہ سمجھتا ہے اور موزن بھی یہ سمجھتا ہے کہ بہت کافی لمبی نماز ہو گئے حالانکہ ایسا بالکل نہیں قطعن ایسا نہیں چلیے صاحب کہتے ہیں کہ حضرت آشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت قرات کیا ہم زور دواز سے کیا کرتے تھے یا بہت آہستہ کیا کرتے تھے کہ اللہ ہی بھائی حضرت کا معمول دونوں طرح کا تھا بہت خاموشی سے بھی قرات کیا کرتے تھے اور بہت زور بھی کیا کرتے تھے تو میں نے بھائی دل میں کہا چلو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس سے ہمیں ایک گنجائش مل گئی اگر ہوتا زور ہی سے تو پھر آدمی گلائی پھاڑتا رہتا اور جو بچارے ہلکے پڑھنے والے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں شرماتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑا معاملہ پریشانی کہ ہو جاتا اور اس کے برقس بھی ہو سکتا تھا اس کے بعد حضرت امی حانی فرماتی ہیں حضرت امی حانی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ مکہ مکرمہ کے متعلق بات ہے ان کا گھر مکہ مکرمہ میں حرم مکی سے تھوڑے فاصلے پڑھتا ایسا نہیں کہ 8-10 کلومٹر دور تھا بلکہ بہت قریب تھا اس کے باوجود حرم کے جتنے ہاتھیں میں گھر نہیں تھے لوگ گھر نہیں بناتے تھے حرم سے متصل کوئی گھر نہیں تھا اچھا خاصا فاصلہ چھوڑ لکھا تو لوگ انہیں آج کی طرح تو نہیں تھا کہ کل کلومٹر تک معاملہ پھیلاوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے سمجھ لیں کہ موجودہ حرم شریف اس کا پورا سہن رکھیں کم سے کم اتنا مال میں کہ اس کا پورا سہن جو ہے اس وقت اتنے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اتنے میں تعمیرات نہیں تھی اس کے بعد جہاں سے عمارہ شروع ہوتی ہے مطابق کے بعد وہاں سے آپ سمجھیں کہ وہاں پہ اتنی دور کم از کم گھر رہا ہوگا تو فرماتی ہیں کہ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب نماز پڑھتے تھے اور پھر رات کی بات بھی ہے کہ رات میں سنناٹہ ہوتا ہے کہ حضور جب تلاوت کیا کرتے تھے اس سے میں اپنی شکتے ہوتی تھی اور حضور کی تلاوت میرے کاموں میں پڑھ رہی ہوتی تھی میں اس سننا کرتی تھی اس سے نماز کا تلاوت زور سے کرنا ثابت ہوا ہے پھر حضرت عبداللہ نے مغفل فرماتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن میں حضور کو دیکھا تھا آپ انہا فتح نالا کا فتح مبینہی والی آئی یہ پڑھ رہے تھے اور بہت ہی آرام کے ساتھ بہت ہی سکون کے ساتھ بڑے ہی رکھ رکھ کے بار بار دورہ دورہ کرو اور بڑے ہی تلاوت کے ساتھ پڑھ رہے تھے اس کی بہت ساتھ وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو رہا تھا حضور ایک تو اپنے وطن آ رہے تھے واپس دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے وطن آ رہے تھے اور ساتھ ساتھ اسلام بھی مکہ مکرمہ داخل ہو رہا تھا تیسرا یہ ہے کہ بیت اللہ وہ نجاستوں سے کفر کی پاک کیا جا رہا تھا تو یہ تمام باتیں تھیں اس کی وجہ سے حضور بہت زیادہ خوش تھے اور اس دن آپ کی تلاوت کا انداز بلکل الگ تھا پھر حضرت معاویہ ابن قررہ کہتے ہیں کہ میں نے کہ اس دن میں نے تلاوت سنی تھی اور اگر مجھے موقع ہو تھا تو میں آج تم لوگوں کو سناتا کر پڑھ گئے تلاوت سناتا یہ معاویہ ابن قررہ پیچھے نام گزر چکا ہے غالبا اگر آپ حضرت کو تھوڑا سا اگر یاد ہوگا توجہ دی ہو تو ذہن میں ہوگا کہ یہ باپ بیٹے دونوں ہی وہ ہیں جو صحابی ہیں یہ وہی ہیں معاویہ جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے لا کے بٹھائے گیا تو پھر بتائے گیا تو وہ اللہ کے حصول ہیں اشارہ کر کے مجھے بتائے گیا تو کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت بھائی زیادہ بھیر ہے میں اگر تلاوت کروں میں صرف جمع ہو جائیں گے اس لئے میں تلاوت کر کے بتا نہیں رہا ہوں ورنہ میں تمہیں زور سے بتاتا یہ حضرت معاویہ نے فرمایا اس کے بعد پھر حضرت قدادہ ایک بڑی پیاری بادرشاہت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بہت سارے انبیاء بھیجے کوئی ظاہری لحاظ سے بہت خوبصورت تھا شکل مثال تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے کوئی ایسا تھا جس کی آواز بہت پیاری تھی جیسا حضرت دعوت علیہ السلام مشہور نہیں تو اس طرح کا معاملہ تھا کوئی کسی کے اندر کوئی خوبی تھی کسی کے اندر کوئی خوبی تھی انہوں نے بس دو خوبیوں کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا کہ تمہارے نبی جو تھے وہ ان کو اللہ تعالی نے آواز بھی بڑی پیاری عطا فرمائی تھی اور چہرہ بھی بڑا پیار عطا فرمائی تھی اس حدیث کو مزید وضاحت کے ساتھ علماء نے جب اس کی تفصیل بیان کی قاضی عیض وغیرہ نے شفاہ میں بھی لکھا ہے کہ حضور باقیت ہے اس کا تقابل کرتے 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 فلہ نبی کے پاس یہ خصوصیت فلہ میں نبی میں یہ خصوصیت ہے فلہ میں یہ خصوصیت فلہ میں نبی میں خصوصیت ہے اور پھر یہ ساری 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 خصوصیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع ہو چکی تھی اقبال کوئش ہے رہے حسن یوسف دمیعی سا یدہ بیزہ داری آنچ قوبہ حمادارن تتنہ داری اس کے بعد پھر فرماتے ہیں حضرت قدادہ یہ وہی بات ہے اس میں آخری بات اوپر والی حدیث میں ہے فقرہ ورجہ آپ نے تلاوت کی اور اچھا خاصا گانا تقریبا اور یہاں پہ ہے کہ وقان لا یورجہ دوسری داری ہے کہ اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح نہیں تھا اس کی بہت پیاری تعویل اکیہ کی گئی ہے کہ اس وقت حضور اونٹ پر سوار تھے اونٹ پر سوار تھے اور اونٹ چل بھی رہا تھا جب آپ مکہ مکرمہ داخل ہو رہے تھے تو اس بات کا انہیں کو شک نہیں ہے اس بات میں اس وقت آدمی کچھ پڑھے گا تو آواز ہلتی ہوئی محسوس ہوگی لہراتی ہوئی محسوس ہوگی یہ بالکل ثابت ہے کہ حضور کا معمول مبارک تلاوت میں بلا وزہ کھینچ نہ کریں تھا اب آپ اس میں یہ نہیں کہ آپ بالکل روخہ سوار پڑھتے جانا ہے اعوذ باللہ مجتہانی نا فتحانی یہ بھی نہیں بلکہ یہ کہ جو قرآن اکرام نے جو طریقہ بتایا ہے مخارض اوصاف وغیرہ حروف کے تیکیئے ہیں ان کے احتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے جتنے اس کا احتمام ہونا چاہیے لیکن آواز کے بناوٹ کے چکر میں ان قواعد کو توڑتا کہیں آپ علف کھینچ رہے ہیں دس علف کے برابر کہیں ایک نمت کے برابر کھینچ کے نکل گئے تو یہ نامناسب بات ہے اس کے بعد پھر یہ بھی حضرت عبداللہ نے بات فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت ایسی ہوا کرتی تھی یہ حجرہ جو ہے اس کا ترجمہ دونوں جو میں اس سے پہلے ذکر کر چکے کئی مرتبہ دونوں مترجمین اردو آلے جائے انہوں نے حجرہ کا ترجمہ حجرہ نہیں کیا میری اس کی حکمت نہیں سمجھنا آئی کہ حجرہ کا ترجمہ حجرہ کیوں نہیں کیا گیا شیخ اللہ دیز مولانا موزکریہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کوٹ ہوئی اور مولانا کرامتلی جانپوری صاحب جو پہلے مترجم ہیں اردو مترجم پہلے شمائل کے اس سے پہلے میں تذکرہ کر چکا انہوں نے اس کا ترجمہ آنگن کیا حجرہ کا ترجمہ حالانکہ حجرہ ہی ہے اور حضور کے جو حجرہ مبارکہ تھے گھروں میں وہ ظاہر بات حجرہ تھے لیکن اس کے باوجود یہ انہیں میں بالکل آخری بات نہیں کر رہا یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے دونوں عبزرگوں کے ہاں رہی ہوگی اور ان کے نظر میں اور بھی کوئی دوتری چیزیں ہوں گی پڑھنے زاہر بات ہے وہ حجرہ کا لفظی ترجمہ کمرا ہم سے زیادہ بہتر جانتے تھے لیکن وجہ میں صرف اتنا وطاروں میری سمجھ میں نہیں آئی کہ دونوں نے کیونکہ حجرہ کا ترجمہ حجرہ کرنے سے باق سمجھ میں آ رہی ہے حدیث جنگیتوں پوری پوری سمجھ میں آ رہی ہے حکمت کیا رہی میری سمجھ میں اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا ویان حضرت مطرف ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آیا آپ نماز پڑھ رہے تھے میں آکے بیٹھ گیا آپ کے نماز کوئی کام ہوگا کوئی بات ہوگی کہ آپ نماز پڑھنے تو پھر ملوں گا تو مجھے ایسا ایسی آواز محسوس ہو رہی تھی جیسا کہ کسی ہانڈی کے اُبلنے کی آواز آتی ہے حلقہ سینویت جائر بات ہے بلکل ملوں گا تھوڑی بیٹھے ہوں گا آدمی تھوڑی دور ہی بیٹھتا ہے تو مجھے محسوس ہوئے کہ کہیں پہ کچھ ہلکہ ہلکہ کچھ ہانڈی اُبل لئے ہو جوش مار رہی ہو تو میں نے پھر آس پاس دیکھا تو میں نے حضور کو دیکھا آپ نماز میں رو رہتے ہیں وہ آپ کے رونے کی وجہ سے ہلکہ یعنی آدمی ایسا رو ہے جب اپنا رو بھی رہا اور رونا دبا بھی رہا ہو تو اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ایسا تو رونا ہم نے کوئی نہ سنا اس میں ہانڈی کسی آواز آر تو یہ صرف تشبیر کی بات ہے صحابی کو جیسی آواز لگی اس نے ٹرین چل لے کبھی کھڑ ہو جائی ٹرین بھاگتی ہے آدمی اس سے دسوئی آوازیں بنا لیتا ہے اچھا ہے اس وقت یہ کہہ رہی ہے اس وقت یہ کہہ رہی ہے آوازیں لوگوں نے منا رکھی چیل جب بولتے تو یہ کہتی ہے میں نہ بولتے تو یہ کہتی ہے اللہ کچھ نہیں کہتے بچار ابنا بولتی ہے وہ تو لیکن ہم لوگوں نے اس کی دسوئی آوازیں بنا لی کسی کو کچھ لگتا ہے کسی کو کچھ لگتا ہے اس کے بعد صحاب فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابنہ مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ملے پکڑ لیا اور کہا ابنہ مسعود ذرا قرآن وران پڑھ کے سناو اب ہم ہوتے سوچتے اچھا وہ اللہ وجب اپنی پوری قرآن کے ساتھ فنکاری دکھا دوں حضرت عبداللہ نے ملے پکڑ لیا میں آپ کے سامنے کیا پہنچا ہوں آپ کے اوپر تو نازل ہوتا ہے میں آپ کو کیا سنا سکتا ہوں حضرت عبداللہ نے یہی چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے اپنے علاوہ کیسے اوڈر سناؤں کہتے ہیں صاحب میں نے سورہ نسا شروع کر دی سورہ نسا چلتے 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 میں جب اس آید پہ آیا آپ کو لائیں گے قیامت کے دن تو اس وقت میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی دونوں آنکھیں بہ رہی تھیں آپ بری طرح سے رو رہتے کہ قیامت کے دن کیا ہوا اور عجیق عجیب حدیث ابھی آگئے آئے گی کہتے ہیں ایک مرتبہ ہاں یہی حدیث ہے یہ سب کو پتا ہے تعداللہ ابن عمر سب کو پتا ہے کہ حضور کی زندگی میں جب ایک مرتبہ قصور سورج گرن ہوا تھا اس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات بھی اور یہ ابراہیم وہی ہیں جو آپ کے صاحبزادوں میں سب سے زیادہ ان کی عمر ہوئی تھی تو ڈیڑھ سال یا ڈھائی سال دونوں اپنے کہتے ہیں کہ بہرحال وہ ڈیڑھ سال بھی آپ رکھیں تو ڈیڑھ سال کے بعد ہی چھ سات مہینے کے بعد ہی بچے کی عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ اس پہ ماباپ کو زیادہ پیار آنے لگتا ہے کیوں وہ اس وقت لوگ رہا سن گیتا ہو یعنی حرکت کرنے لگتا ہے پہچاننے لگتا ہے حل کے پھلکہ کوئی شروع کر دیتا ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے تو یہ وہی دن ہے کہتے ہیں حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ امر رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ ایک دن سورج جہن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے نماز پڑھائی اور وہی صلی اللہ نماز قصوح کا آپ کو طریقہ پتا ہے یہ سنت بھی ہمارے معاشرے سے تقریباً ختم ہو گئی عام طور پر سورج گرہن چاند گرہن ہوتا ہے بلکہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ فلان دن ہونے والا ہے اس کے باوجود ہمارے ہمسادیز میں نہ سورج گرہن کا اعتمام ہوتا اس کی نماز کا اور نہ چاند گرہن کی نماز کا برحال تو کہتے ہیں کہ حضور نے اس دن نماز پڑھائی اب جب صاحب نماز پڑھائی آپ نے تو اس نے رکوع سجدے وغیرہ بہت لمبے ہوا کرتے ہیں پھر آخر میں کہتے ہیں کہ آپ کا آخری سجدہ جو تھا اس میں میں نے سنا کہ آپ باقاعدہ آواز سے رو رہے تھے آواز کا ملکہ دھاڑ مارکہ نہیں لیکن اتنا کہ قریب کے لوگ سن لیں تو اور میں نے یہ بھی سنا حضور اس وقت نماز میں یہ بھی فرما رہے تھے ربی علم کہ اے میرے پرورت یہ بات تو عجیب و غریب ہے انتہائی جو آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا کہ اس دن صاحب زادے کا بھی انتقال ہوا ہے انتقال صاحب زادے کا بھی ہوا ہے اس دن آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دعا کیا فرما رہے ہیں دیکھئے ذرا کہہ رہے ہیں ایک پرورتگار کیا تُو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تُو میری امت پر کبھی عذاب نازل نہیں فرمائے گا یعنی سورج گرہن چاند گرہن اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اب جب وہ چیزیں پیش آیاتی ہیں تو گویا کہ وہ ایک عذاب کی شروعات ہو سکتی ہے اگر الہ دالہ چاہے تو چونکہ وہ انیچرل چیز پیش آتی ہے اور بدترین تاریخ کا جو انیچرل واقعہ ہوگا وہ قیامت کا آنا ہوگا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یعنی جو نظام بناوا ہی تیرد کا وہ بالکل درہم بنا ہو جائے گا تو قیامت کا دن ہوگا وہ تو حضور نے اس لئے اور بار بار آپ یہی بات فرمایا تھے کہ امر پرورتگار کہ کیا تُو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری امت کو تُو عذاب نازل نہیں فرمائے گا اے پرورتگار کیا تُو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تُو میرے بندوں پر عذاب میرے امت پر عذاب نہیں بھیجے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے اور اے پرورتگار ہم استغفار کرتے ہیں ہمارے مدر میں آنے سے لوگ ہیں جو استغفار کرتے رہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے نماز میں سنا اور پھر جب دو رکعتیں ہم نے پڑھ لی تو ہم نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ ساف ہو چکا تھا گرہن ختم ہو چکا تھا اس وقت آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی اس کے بعد پھر فرمایا آپ نے وہی خدبے میں یہاں سے زیادہ مشہور ہے باتیں یہاں عام طور پر لوگ یہی بیان کرتے ہیں اس سے پہلے عالی جو باتیں ہیں وہ عام طور پر بیان نہیں کی جاتی تو اس کے بعد حضور نے خدبہ اشارت فرمایا کہ سورج اور چاند یہ ان کو جو گرگہن لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کسی کی موت کی کسی کی زندگی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا لہٰذا یہ مستمجھو کہ میرے بیٹے کی وفاست ایسا ہوا ہے اس کے صدمے کی وجہ سے لہٰذا جب کبھی بھی سورج گرہن ہو تو یا چاند گرہن ہو تو تم فوراں اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جائے گی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت عزیز اللہ نے بات فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کے اولاد ابن اتن کا مطلب بیٹی ہے لیکن یہاں پر بہت واضح ہے بات کہ حضور کی کسی بیٹی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ کسی بیٹی کی بیٹی کا معاملہ ہے اس میں بڑا اختلاف ہے کہ کس بیٹی کی بیٹی کا معاملہ یعنی نوازی کا معاملہ ہے کونسی نوازی ہیں یہ کلیر نہیں ہے اس کی وضاحت بھی کے گئی ہے اس چکر منہ پڑھیں کہتے ہیں کہ حضور کی ایک بیٹی یعنی نوازی کی وفات کا وقت قریب ہوا آپ تشریف لے گئے آپ نے بچی کو گود میں لیا اور آپ کے سامنے ہی بچی نے آخری سانس لی اور وہ آپ کی گود میں ہی دم توڑ گئی تو قریب میں آپ کی باندھی حضرت امی امن کھڑی تھی حضرت امی امن رونے لگیں خواتین زیادہ روتی بھی ہیں آواز سے تو حضور نے فرمایا کہ کیا کر رہی ہو رو مت اور تم کم سے کم کلیاز تو کرو کہ تم رسول کے سامنے ہو رسول کو سامنے چیز چلا کے رو رہی ہے آواز من کرو وہ انہوں نے کا زہر باتیں مان لی تھی اور بلکل افتداز تھی شروع سے ہیں تو وہ بھی بہت بے تکلیف تھی انہوں نے فرمایا کہ نہیں آپ بھی تو رو رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میرا رونا یعنی یہ رونا جو ہے یہ انسان کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے رحم کا جذبہ رکھا ہے اس کی وجہ سے ہے جو محبت، حمدردی اور تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں لیکن میں تمہاری طرح یہ دہانے مارنے ہنگامہ نہیں کر رہا ہوں اور یہ بات یاد رکھو کہ مومن کا ہر حال ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے دونوں ہاتھوں میں اس کے لڑویں لڑویں لہٰذا اس کی دوسرے کمرنا تو بہت بڑی دور کی بات ہو گئی اس کی خود بھی ہے جب جان جاتی ہے مومن کی جب خود بھی جان جاتی ہے خود بھی اس کی روح نکالی جاتی ہے اس وقت بھی اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہی ہونے چاہیے اس کے بعد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ عثمار بن مزون رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے وقت صاحب ہی کہتے ہیں حضرت عائشہ فرماتے ہیں حضور رو رہے تھے اور اچھی خاصے یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بالکل ابلی پڑا رہی تھیں پھر یہ حضرت عمی قلصوم کا واقع ہے وہ ان کی وفات کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر خود گئے حضرت عمی قلصوم رضی اللہ عنہ کی جنود البقی میں تو حضور ان کی قبر مبارک کے پاس باہر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی اس کے ترجمہ میں بعد میں کسی وقت کر دوں گا تو برحال اس وقت صحابی آئے حضرت عبو طلح رضی اللہ عنہ اور اس وقت انہوں نے فرمایا جو حضور نے بات کہی تھی کہ ہاں اللہ رسول میں ہوں حضور نے فرمایا کہ چلو قبر میں اترو اور حضور نے ان کو قبر میں اتارا برحال بتانے کے مصد یہ ہے کہ حضور قبر مبارک ان پر اپنی صاحبزادی کی قبر پر باہر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حضور پوری طرح سے رو رہے تھے آپ کی آنکھیں بہ رہی تھے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ترتیب سے چلنے ہیں کہ روزہ ہوا آپ قرات ہو گئی یہ قرات کے بعد آپ کے آدمی جب قرات کرتا ہے تو اس کے اوپر گریہ تاری ہوتا ہے اس کے بعد پھر اب رات کا معاملہ آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا ہوا تھا تو بستر مبارک کے سلسلے میں ایک بات بلکل تا ہے دو باتیں پورے باب میں آئیں گے اور دو ہی حدیثیں بھی ہیں ایک میں یہ کہ حضور کا بستر مبارک ہوئی تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس کو موٹا کرنے کے لیے ذرہ سے پھلانے کے لیے اس کے اندر خجور کی چھال خجور کے جو آپ سمجھ لیں اس کے تنے کے جو چکڑے نکلتے ہیں ٹائٹ نہیں بلکہ اوپر اوپر سے چھیل دی جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں کچھ بھری ملتیں یا سوخے پتے بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھری ملتیں اس کو ذرہ موٹا کرنے کے لیے اس کے بعد حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ حضرت جعفر ابن محمد ہیں یہ واضح ہے کہ کون جعفر ہیں حضرت ہے کہ ہمارے ایشیہ حضرات بلا عوضہ بید کے رہتے ہیں بالخصوص ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی کئی حضیثیں پیچھ آ بھی چکیں اور یہاں پھر آ رہی ہیں حضرت امام جعفر الصادق جن کو ہم کہتے ہیں ان کے والد مہترین امام محمد الباقر جن کو ہم کہتے ہیں تو ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں بھائی میں نے ایک مرتبہ کہ نہیں میں نے نہیں بلکہ ایک مرتبہ حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کس طرح کا تھا گھر میں جب بستر بچاتے تھے تو آپ کا بستر مبارک کیسا ہوتا تھا انہوں نے وہی بات اشارت فرمائی جو پیچھے پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بات پوچھی گئی تھی یہاں پر صحابہ اکرام کی آپ تڑپ دیکھیں کہ ظاہر بات ہے ازوات کے کئی حجرے تھے تو ظاہر بات ہے ہر جگہ ایک جیسا بستر تو ہوگا نہیں الگ الگ ہوگا تو سب کی الگ الگ پوری تفصیلات سب نے نکال کے رکھیں حضرت آئیشہ کی بتا دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوچھا کہ آپ کے گھر میں جو حضور کا بستر تھا وہ کیسا تھا انہوں نے فرمایا کہ بھائی بستر مبارک کیا تھا وہ تو بس ایک ٹارٹ تھی یوں کہہ لیں کہ ایک بہت بہت سیدہ سی دری آپ کہہ لیں دری بھی اچھی قسم پر ہو سکتی ہے بہت بہت سیدہ سی بہت باریک کر دیں اس کو ٹارٹ سی تھی اور جب آپ سونے آ دن میں راپس پہ بیٹھتے تھے اور جب آپ سونے کے لئے تشریف لاتے تھے تو اس کو ڈبل کر دیا آتا تھا تھا تھوڑا سی موٹی ہو جائے ایک مرتبہ مجھے خیال ہوا تو شوہر کی محبت میں میں نے اس کو بڑی سی تھی میں نے اس کو اچھی طرح سے چار مرتبہ روپیٹھتے تھوڑا زیادہ موٹا کر دیا بچھا دیا اور بات ختم ہو گئی اس کے بعد پر جب صبح ہوئی تو حضور نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی رات بستر کس نے بچھایا تھا میں نے کہا کہ میں نے بچھایا تھا اور وہ ہی کہتا ہے جو آپ کے لئے بچھایا جاتا ہے لیکن ہاں یہ تھا کہ ہم روزانہ اس کو دو مرتبہ اس کو تہہ کرتے تھے آج ہم نے چار مرتبہ تہہ کر دیا تھا حضور نے فرمائے کہ ایسا نہ کیا گا جیسا میرے تھا اب اس طرح ویسا ہی رکھا کرو کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے اپنی تحجت کی نماز پڑھنے میں رکاوٹ محسوس ہی اس کا ترجمہ اگر بعض لوگ نے کیا یہ کہ میں رک گیا مجھے اس نے روک دیا یہ مناسب نہیں ہے منعہ کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے بلکل کہ پوری طرح سے آدمی کو دور کر دیا گیا بلکہ رکاوٹ کھڑی کرنا یعنی اٹھنے میں مشکل ہونا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے افیاس کل جو بات میں نرز کی تھی کہ حضور کا رات میں اٹھنا اور تحجت پڑھنا یہ سب اس لئے کوئی موجزہ نہیں تھا کہ اللہ تعالی نے ایکسٹر انرجی اس طرح کی آپ کو دیتی کہ آپ کو نہ نیند آئے گی نہ آپ کو نیند کی ضرورت ہوگی نہ آپ کی آنکھیں شکیں گے ایسا کچھ نہیں کل حدیث بھی آئی کہ حضور نے بیدار ہوا کرتے تھے صبح میں بلکہ رات میں تحجت کے لئے تو صحابی نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضور تھوڑا دیر بیٹھ کے اپنی آنکھیں مل لائے تھے یعنی کہ اسی طرح کی کیفت جو ہم لوگوں پر تاری ہوتی ہے اس طرح کی کیفت ضرور پر بھی تاریخ تھی فرماتے ہیں کہ میں نے اچھ نہیں یہ حدیث نہیں یہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی معمول حضور کا بٹھا اسی طرح کا یعنی اسی طرح کی اٹھنے میں آپ کو بھی تکلیف ہوتا تھا جس طرح کی عام انسان کو ہوتی ہے اس کے لئے لیکن آپ نے راستہ نکال لیا تھا راستہ کیا نکال لیا تھا کہ اپنا بستر خراب کر لو نین بھی پوری ہو جائے اور زیادہ سکون کی زیادہ ایش کی نین بھی نہ آئے تاکہ بار بار آنکھ کھلتی بھی رہے صبح ہو تو اپنا پھر اٹھ کے آنکھ میں چل جائے اور یہ تغربے کی بات کہ آدمی کا بستر خراب ہو تو رات میں پانس سات بار ضرور آنکھ کھلتی آدمی کی اسی میں سے ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جو اس وقت سے اٹھنا ہوتا ہے آدمی اس میں اٹھ جاتا ہے پھر حضور کے توازو کی بات آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توازو جو اختیار فرمایا کرتے تھے وہ کس طرح کی تھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرشات فرمایا تھا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میرے لئے ایسا احترام نہ کیا کرو میرا جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا یعنی میرا جو مقام ہے مجھے وہ تو اس سے زیادہ کبھی نہ چلا آنا مجھے علوہیت کے درجے میں مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر مجھے اس طرح کا مرتبہ کبھی نہ دینا بلکہ مجھے اللہ کا بندہ سمجھو اور اس کا رسول سمجھو بندہ ہونا یہ آپ کی انسانی صفت ہے رسول ہونا یہ آپ کی ایکسٹر صفت ہے جس کو انسان کبھی حاصل نہیں کرتے اس کے بعد پھر فرمایا حیرت عیسی علیہ السلام نے مالک فرماتے ہیں کہ ہاں اس عورت کے سلسلے میں ایک دوسری روایت ہے عبداللہ نے مسعود وغیرہ سے عمرویہ دوسری جگہا یہاں امام ترمیزی نے نہیں نقل کی چونکہ انہوں نے سنی نہیں ہو کی کہ یہ جو عورت تھی یہ حل کیسی دماغ میں اس کے ذرا سا فارت تھا ذرا خراب تھا دماغ تو فرمایا کہ اللہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا چلی اب اب محرزہ چلی مجھے کچھ کام ہے آپ اور آپ کو گزیر کے لے جان لگی وہ نے فرمایا ٹھیک ہے جہاں تم چلو راستے میں جہاں بھی سڑکھڑک پہ تم بیٹھنا ہو تم بیٹھو ہم کے حضرتیں خودفات پہ ہے نا تو جہاں بیٹھنا ہو میں وہیں آ رہا ہوں جو تمہاری زورت ہوگی مہین پوری کروں گا جو بات ہوگی تمہاری پوری کے جائے گی اس حدیث میں دوسری روایت اس میں ہے کہ اس میں باقعدہ اضافت کی گئی کہ ہم آدینہ میں ایک عورت تھی اس کے دماغ لڑکی کہہ لیں آپ اس کو اس کے دماغ مذرہ خلل تھا وہ جہاں چاہتی تھی حضور کو لے جاتی تھی اور جو چاہتی تھی کام اب ظاہر بات ہے اب یہاں سوغور کرنے کے ہے کہ کوئی پاگل انسان کوئی بڑا علمی کام تو کرانے سے رہا کوئی اچھا کام تو کرانے سے رہا وہ تو ایسا ہی کام کرائے گا جو اس کے مطابق ہوگا اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس میں ضررہ برابر کبھی اس بات میں آپ جیسے ایک محسوس نہیں فرماتے تھے کہ اس کی ضرورت پوری کریں حضرت عیناس بن مالک نے بہت صاف فرمایا کہ تمہارے رسول جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خچر یعنی اور اس کے علاوہ کوئی غلام آپ کی دعوت کرتا تھا اس کی پاس بھی چلے جاتے تھے اور جب بنو قرزہ کو یعنی غزو بنو قرزہ کہلے اس کو جب اس دن آپ وہاں داخل ہوئے ہیں اس وقت آپ ایک گدھے بڑ سوار تھے جس میں کہ خجور کی وہ جو رسی ہوتی ہے آج بھی ملتی ہے تقریباً اسی طرح کی آپ سمجھ لیں وہ وہ بانڈ دی گئی تھی وہ لگام کے طور پر استعمال ہو رہی حضرت نسل مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کو اگر کبھی دعوت دی جاتی تھی اور دعوت میں آپ کے لیے جو کی روٹی بھی ہوتی تھی اور پرانی قسم کی چربی بھی اگر ہوتی تھی ارہ ارہ ارب میں رواج تھا ہم طور پر گوشت یہ پہلے باز آجو کی گوشت سکھا کر رکھنے کا معمول تھا تو اس میں چربی جو ہے وہ سکھی ہوئی زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے کیوں پسند نہیں کرتے تھے کیوں کہ جتنا زیادہ قرآنی ہوتی آتی تھی اس میں سے بو آتی جاتی تھی سڑتی تو نہیں تھی لیکن اس میں بو بڑھتی چلی جاتی تھی اور پھر وہ کھانے کی بنیوی تھی چپتی بھی نہیں تو کہتے ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیں جس سے آج کے زمانے میں چنے جو ہوں چنے وہ بلکل خراب جو ہوں کچھ چنے ایسا ہوں جو آدمی آرام سے چوا لیتا ہے لیکن کچھ آئے بلکل پتھر جیسا ہوتے ہیں نیچے کی چیز جو خراب سڑی ویسی بچی رہ جائے وہ کہ اگر کوئی حضور کو جو کی روٹی ذرا سی اور پرانی سوکھی ہوئی چربی کے لیے بھی رہتا تھا اور اگر بلاتا تھا تو حضور اس کی دعوت بڑے پیار سے قبول کرتے تھے اور تشریف لیاتے تھے پھر یہ بات جو ہے صاحب یہ وحقیقتا اگر ہم لوگ کے بعد گل ہو تو اس کو دہلانے والی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ ہم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت آپ کی ایک زرہ تھی جو بطور رہن رہن مطلب یہ کہ آپ نے اس سے کچھ پیسے لیے ہوں گے اور وہ زمانت کے طور پر اس کے پاس آپ کی وہ رہن رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس وہ رہن رکھی ہوئی تھی اور آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ آپ پیسے دے کر وہ رہن چھڑوا لیں اور حاصل کرنے ہاں صاحب حضور مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا ہے حجت الویدہ ایک ہی حج ہے آپ کا اس دن آپ کی سواری پہ میں نے دیکھا کہ آپ کی جو سواری تھی اس وقت آپ اس سواری پہ جو رکھتا ہے آدمی جو تو ہوتا ہے بیٹھنے پہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو کپڑا بچھتا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ چار درہم سے زیادہ نہیں ہوتی آپ آج کل کہہ سکتے ہیں دو بیس روپے کہ کوئی ٹکڑا مل جائے کپڑے کا اس طرح اس سے زیادہ نہیں تھی اور آپ اس کے ساتھ ساتھ لیکنے یہ دعا ہی فرما رہے تھے یہ دعا بھی معاشرے سے بلکل غائب ہو گئی حالانکہ حاجیوں کو جانے سے پہلے یہ دعا رٹوانی چاہیے ہمارے دور میں بالخصوص جہاں آدمی عام طور پر حج کے لیے بہت بڑی تعداد اس لے جاتی ہے کہ آئیں گے تو پھر شان سے نامم لکھوائیں گے اپنا حاجی کر کے اور پھر دعوتیں ہوں گی اور جانے میں نے ایک بار دیکھا لکھنو میں حج ہاؤس بن لاتا تو دو چار سال تک حج ہاؤس تعمیری چل لاتا تو وہاں پہ کام ہوتا نہیں تھا تو آرزی طور پر ندوے کو حج ہاؤس بنا دی جاتا تھا اور ندوے کے ایک دو ہسٹل خالی اس سے طلبہ کو بہت پرشانی ہوتی تھی لیکن بڑا خائدہ ہوتا تھا لوگوں کو سہولت ہوتی تھی تو وہ حج ہاؤس کو طور پر استعمال ہوتا تھا صرف حاجیوں کی روانگی کے موڑوں پر تو اس وقت ایک بار تین حاجی جا رہا تھا اور ان کے لئے سادھ بسیں آئیں سادھ بسیں بھر کے آئیں کہ میں نے خود دے گا اور تین حاجیوں کو روانہ کرنے کے لئے تو حضور کی دعا دیکھیں آپ اللہ حضور نے دعا فرمائی اے اللہ ہمارے پر وردگار اور آپ دیکھ لیں آپ کس شکل میں رہے ہیں آپ کتنی سادھگی کے ساتھ تشریف دار رہے ہیں اس کے باوجود ہی دعا فرمائے ہیں کہ ہمارے پر وردگار ہمارا جو حج ہے اس کو ریاکاری والامت بنا اور اس کو نام و نمود والامت بنا ایسا نہ ہو کہ اس قدر ہی ہے ہم ریاکاری اور نام و نمود کے خواہش مند ہوں اس سے ہمیں پاک فرمائے بہت ساف ستری ہے بہت ہی پیاری چھوٹی سے دعا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ حیام حج میں اسے نقل نہیں کیا تھا اس کے بعد صاحب فرمایا حضرت نظر مالک فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے فرمایا انہوں نے کہ دیکھو ایسا ہے کہ صحابہ اکرام کے نزدیک رسول سے محبوب کوئی نہیں تھا صحابہ اکرام کے نزدیک رسول سے محبوب کوئی نہیں تھا حضرت عبقر کا واقع ہے کس کا واقع ہے غزبہ بدر کے موقع نام ذہن سے نکل جاتے ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ غزبہ بدر میں سامنا ہوا تھا ہمارا؟ کس سامنا ماہ صحابہ کہا تھا کہ غزبہ بدر میں ہمارا سامنا ہوا تھا موگا تھا ہے تمہاری گردن ہے بیٹے نے کہا تو فرمایا ہے کون سے بیٹے تھی نامی آریا؟ تو تب آرمن آرمن تو فرمایا ہے بیٹے نے فرمایا کہ ывать leben سامنا ہوا تھا لیکن آپ میرے باپ ہیں میں بول کو کسا مات eighty فرمائے کہ وہ میرے سامنے نہیں آئے گا میں تمہارے سامنے آئے میں کیٹ ہوگی میں نے مجھے دیکھا میں نے نہیں دیکھا لیکن اگر میرے سامنے آ جاتے تو میں قطعن ایک لمحے کی توقع نہ کرتا اور گردن لگایا تھا تمہاری یہ کیوں تھا صرف یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہیں کیا جب حضور کا محراج ہوئی اب منافقین ان کو بڑا اچھا موقع مل گیا بلکہ منافقین نہیں کہا کفار کہہ لیا کہ بڑا اچھا موقع ان کو ہاتھ آگیا حضور مکہ ہی میں تھے تو بڑا اچھا موقع ہاتھ آیا ایک ہنگامہ سامنے کاٹ دیا اور صبح صبح چلو اوپگر پکڑیں وہ بہتر محمد محمد کیا کرتا ہے اس کے بعد جا کے انہوں نے دردار حضرت ابوگر نکلے بیل بجائی باہر آئے گا کیا بات ہے کہنے لگے کہ بھائی وہ سنا تم نے کہا کیا ہوا بتا نہیں تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں محمد کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس میں پھر کیا شک کی بات ہے انہوں نے اگر کہا ہے یہ سب کیا تھا واقعہ ابھی سنا بھی نہیں رسول کے ذوان لیکن رسول زہر حضرت عمر فاروخ نے گردن کیوں اڑا دیتے ایک آدمی اسی لئے چونکہ وہ فیصلہ کرانے کے اللہ حضور نے فیصلہ کرما دیا تو جن صاحب کے خلاف فیصلہ ہوا انہوں نے کہا ہے تو مدہ نہیں آئے بات اچھی نہیں ہے ایسا کرتے ہیں عمر آدمی ٹھیک ہے ان کے پاس سلتے ہیں وہ شامد آئیتی بچاری کی وہ عمر کے پاس سلتے ہیں ان کی بل بجائے عمر بھائی ہے کہ کیا ہوا کہا صاحب ایسے اس بات ہے اور یہ فیصلہ ہوا اور اللہ حضور نے یہ فیصلہ کہے لیکن ہم آپ سے کران چاہتے ہیں کہلنے کے رکو بھی میں آتا ہوں وہ اپنا اندر اگر سا اب تلوارلہ اور نمٹا رسول نے جب فیصلہ کر دیا اب تم آئے اور انہوں سے فیصلہ کرانے ہیں رسول کی بات ہو گئی ختم ہو گئی بات تو صاحب یہ معاملہ تھا لیکن یہ حضرت نظر مالک کے فرمانے کے رسول سب سے زیادہ محبوب شخصیت تھے صحابہ اکرام کے نزدیک لیکن ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب وہ دیکھا کرتے تھے رسول کو تو آپ کو ناگوار ہوگا اس لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے اس میں سلسلے میں کئی احادیث ہیں ایک تو یہ کہ حضور نے کبھی بہت سختی زمانہ فرمایا کہ بلکل کھڑا نہ ہوا کرو مجھے دیکھ کے بیٹھ جاؤ ایک کچھ میں یہ ہے کہ حضور نے باقاعدہ آپ کھڑے ہوئے آپ نے لوگوں کا اکرام مثال طرح پر شہزادی کونان سیدہ فاتمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تو حضور ہمیشہ کا معمول تھا کھڑے ہوگا آپ استقبال کرتے تھے پیشانی چومتے تھے پھر بٹا تھے اس طرح سے دسیوں صحاب اکرام کے اکرام اور بغیرہ اگرہ ثابت ہے اس کے علاوہ یہ بھی بلکل صحیح یہ حادث ثابت ہے کہ حضور کے بھی تشریف لائے صحاب اکرام کھڑے ہیں کھڑے ہوگئے باتیں کرنا ہیں اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک حضور اپنے حجر مبارک کو تشریف نہ لے جانا ہے یہ نماز کے بعد سب نکلے نماز کے بعد سب حضور کے ساتھ کھڑے ہوگئے کھڑے 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 اس وقت تک کوئی نہیں بیٹھتا تھا اپنے کسی عمل میں جب تک حضور اپنے حضور مبارک کو تشریف نہ لے جانا ہے تو غرض یہ کہ الگ 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 قسم کے عامال ثابت ہیں حضور سے اور ان کو اسی طرح سے اختیار کرنا چاہیے یہ بہت صاف یہ بات ہے کہ ایسا آدمی جو چاہے بزاہر پیری کا لبادہ اور کیوں نہ ہو لیکن اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ نالائق جو ہے یہ چاہتا ہے کہ سب اس کے لے کھڑے ہو تو ایسا مکار کے سامنے کبھی نہ کھڑے ہونا چاہیے نمبر ایک نمبر دو ایسا آدمی جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا بڑا مخلص بنتا ہے بڑا صاحب علم آدمی اور اسے ہرگز انسرکشنوں کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہو ایسا آدمی کے اقرام کے لئے کھڑے ہونا چاہیے اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی آدمی کوئی مارکہ سر کر کے آ رہا ہو کہیں سفر سے آ رہا ہو وغیرہ 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 اس طرح کہیں سے آ رہا ہو تو اس کے احتمام باقات کرنا چاہیے حضور کبھی کبھی مدینہ مرورہ سے باہر نکل کے بھی آپ نے مہمانوں کا اقرام کیا چوتھی بات یہ کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے تو نہیں جو لوگ کھڑے ہوں اور نہ ان کے تکبر میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن کم اس بات کی امید ہوتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ زیادہ ایسا کیا گیا تو دماغ خراب ہو جائے گا اور بدرزمی ہو جائے گی ایسے لوگوں ساتھ کبھی آدمی کھڑا ہو جائے کبھی نہیں اس طرح کی مختلف یعنی حضب مراتب بات ہوتے رہے گی حضب موقع ہوتے رہا اب یہ حدیث دیکھیں یہ اگلی جو آ رہی ہے یہ اب تبارہ آ رہی ہے پھر حضرت حسن عزیلہ انہوں نے فرماتے ہیں لیکن وہ پہلے آئی تھی بلکل پہلے بات میں حضرت حسن نے فرمایا تو میں نے اپنے ماموں سے یہ واقعہ سنا اور میرے ماموں جو تھے ابو عالیٰ بہت اچھی طرح سے رسول کا حلیہ وغیرہ بیان کیا کرتے تھے پھر آگے چل کے پھر بات آئی تھی اب تبارہ آ رہی ہے لیکن اس میں ذرا حضرت حسن نے بات شروع تو کی ہے لیکن بات میں وہ بات حضرت حسین کی بن گئی حضرت حسن بڑے ہیں یہ بات واضح ہے حضرت حسین چھوٹے ہیں تو شروع تو بات حدیث کی ہے حضرت حسن نہیں لیکن بات میں ان سے کھینچ لی حضرت حسین نے اور پھر بات حضرت حسین کی چلی ہے ہوا یہ ہے کہ حضرت حسین حضرت حسین زلان فرماتے ہیں کہ بھائی ایک مرتبہ وہی شروع والی حدیث وہی جو پیچھا آ چکی کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو پہلے والی باپ میں گزر چکی کہ یہ میں نے سن رکھی تھی لیکن یہ کبھی موقع نہیں آیا تھا کہ کبھی اپنے چھوٹے بھائی حسین کو بتاؤں بھی اس کا موقع کبھی آیا نہیں تھا تو ایک مرتبہ جب بات آئی کبھی کچھ حضرت حسین نے کہا اچھا آپ نے ہی سن رکھی ہے وہ تو میں نے پہلے سن رکھی ہے اور بلکہ میں تو آپ سے زیادہ یہ یہ سن رکھا ہے انہوں نے کہا اچھا آپ ذرا مجھے سنانا کیا ہے تو پھر اس وقت حضرت حسین نے یعنی بڑے بھائی نے بیٹھ کر باقاعدہ چھوٹے بھائی سے سارے معاملات جو انہوں نے نہیں سنیتے اب تک وہ سارے سنیں اس سے ہمارے سامنے بہت بڑا سبق جو بار بار آ رہا ہے وہ یہ کہ اہل بیت جو تھے وہ کتعاں وہ کسی اس بات پہ اکڑتے نہیں تھے کہ وہ رسول کے نواس ہیں ایک 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 ادھا کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے تھے پیشے بات گزر چکی تین اہل بیت میں سے جمع ہوئے اتنے نوجوان کہ ذرا کھانا کھلائیے کیسا تھا حضور کھانا کیسا پسند تھا اور پھر وہ کھانا بن کے بنا کے انہوں نے کھایا تھے اس کے بارے میں حضرت سلمان نے خود فرمایا تھا کہ بھائی یہ کھانا تمہیں پسند سننے آئے تم کہاں کھا رہے لیکن اس کے باوجود سب نے برما کر پھر کھایا تھا یہاں پر بھی بات آ رہی ہے اب یہ تین باتیں بیان کی گئی ہیں بلکل اس کو میں چھوٹ نا پوری لمبی حدیث ہو اس کو ذکر کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ حسین نے تم اس سے پہلے سن رکھا ہے میں نے کہا اچھا چلو تم بتاؤ تم نے کیا کیا سنا تو حضرت حسین نے فرمایا ہے کہ رہے بھائی ایسا ہے کہ میں نے ایک بار پوچھا تھا کس سے پوچھا تھا میں نے ایک مرتبہ اپنے والد محترم سے پوچھا یعنی حضرت علی رضی اللہ ایسی حدیث آپ کو کوئی اور نہیں ملے گی جس میں حضرت علی رضی اللہ وطلان بھی ہوں اور دونوں صاحب زادہ اگرامی قدر بھی ہوں دونوں دونوں صاحب زادہ اگرامی قدر بھی ہوں ایسا نہیں ہوگا حضرت حسین علگ انداز سے آئے پھر حضرت حسین کی انٹری علگ انداز سے ہوئی اور پھر پوری بات آگا ٹکی حضرت علی پر بزریے حسین رہے ہیں جس کا سوال میرے خیال سے ہم اب تک شمال پڑھ رہے ہیں عام طور پر زہن میں نہیں آیا ہوگا میں نے پوچھا آئے تھا کہ حضور جب گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو ذرا باہر کے معمولات بتائی کیا ہوتے تھے کہ ان لگے اچھا باہر کے معمولات میں بتاؤں تمہوں تو حضور نے میرے والد نے مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول باہر ہمیشہ نظر جھکا کی چلتے تھے ہمیشہ لوگوں سے لوگوں کا بڑا اکرام کرتے تھے اور وغیرہ وغیر اس طرح کی بہت ساری بات نہیں ہے پھر میں نے اگلی بات پوچھی کہ جب گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے یہ بہت اہم بات ہے جو گھر کے بارے میں گھر سے نکباہر کی بات بھی اور لوگ مجلس کی بات بھی آخر میں پوچھیں گے کہ حضور کی مجلس کیا سے ہوتی تھی وہ باتیں بھی سب کو پتاؤں گی کہ مجلس میں جب کبھی حضور تشریف لاتے تھے سب کے سروں پر پھلانتے آگے نہیں آتے تھے وغیرہ وغیرہ وہ اس سے معروف باتیں ہیں کوئی اسی بات نہیں ہے جو آپ کو نہ بتاؤ یہ بات بہت اہم ہے گھر کے اندر والی حضرت علی فرما رہے ہیں کہ حضور نے اپنے گھر والے ٹائم کو تین حصوں میں بانٹا تھا گھر کے اندر جو رہوں گا تو وہ ٹائم جو ہے تین کاموں میں صرف ہوگا نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کل ہی بات گذر چکی کہ نوافل وغیرہ سنتوں کا احتمام حضور گھر میں بہت احتمام ساتھ کیا گئے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کے درمیان حدیثوں میں ذرہ والے جو باب آیا تھا پورا اس میں بھی بات آ چکی کہ اہل خانہ کے درمیان آپ کا معمول کیا تھا تیسری بات یہ ہے بہت اہم ہے تیسرا حصہ آپ نے اپنے لئے رکھا تھا یعنی سونا ہے کھانا پینا وغیرہ یہ لیکن اس تیسرے حصے کو جو اپنے لئے تھا باقی دو کے حصے نے نہ اللہ تعالیٰ کا نہ بندوں کا اپنا حصہ جو تھا اس کو اور آدھا کر دیا تھا کہ لو اس میں سے اور اس میں سے آدھا حصہ نکال دیا تھا خواست کے لئے خاص صحابہ اکرام جو تھے ان کی مجلس گھر میں منقض ہوتی وہ باتیں جو ہر ایک کے سامنے نہیں ہو سکتی ان کی مجلس گھر میں منقض ہوا کر دی تھی اور بہت مخصوص صحابہ اکرام جو تھے ان کو یہ سعادت ملتی تھی کہ وہ آپ کے حجرہ مبارکہ میں آپ کے پاس حاضری تھے آپ کی مجلس میں اور اس میں پھر بہت وضاحت ہے کہ حضور اس بات کے احتمام کیا کرتے تھے کہ جو خواست کو جو بات بتا رہے ہیں ان کو بہت تاغیت کرتے لے دیتے کہ تم کو بتانے کا محصد یہی ہے اور تمہارے ساتھ یہاں پرائیوٹ ویٹ کے بات بتانے کا محصد یہ ہے کہ ان باتوں کو معاشرہ میں عام کرو زیادہ زیادہ پھیلاؤ لوگوں تک پھیلاؤ تو یہ بات جو ہے صاحب وہ بہت زیادہ ہم ہے اس کے بعد ہی پورے حدیث چھوڑ دیں اکثر باتیں پیچھ آیا بھی چکی اور یہ اکثر باتیں ایسی ہیں جو آپ کو بتا ہے یہاں بھی پھر ایک بات حضرت نبی مالک فرما رہے ہیں اگلے حدیث میں کہ اللہ کے رسول اس پر عام طور پر سوال ہو سکتا ہے ہمارے زمانے کے لحاظ سے کہ حضور کو اگر کوئی ایک بکرے کا کوئی ایک لیکس پورا پوری ران اگر حدیث کرتے تھا آپ اسے بھی قبول کر لیں ہمزرے کوئی چھوٹی بات ہے بڑی بات ہے بھائی کوئی آل آگے بکرے کی پوری ران دے دے تو یہ معمولی بات تو ہیں لیکن یہ موجودہ دور کا ہندوستان نہیں تھا وہ یعنی اس وقت لوگ پالتر پدلے سو دو چار چار سو پانت پانت سو بکنیاں پلی ہوئی ہیں لوگوں کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں دی ایک پاو آلو لا کے دیتا تھا پانچ روپے کا دھنیاں لا کے دیتا تھا تو اسے بھی آپ بہت ہی ہے اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے آپ اسے بھی بڑے ہی پیار کے ساتھ احسان مندی کے ساتھ آپ اس کو قبول کرتے تھے اور یہ ایسا کبھی نہیں ہوں آپ کو دعوت دی گئی اور آپ تشریف نہ لے گئے ہو ہمیشہ تشریف لے جاتے تھے لیکن دعوت کے چکر میں اپنے معمول سے سو دا نہیں تھا یہ بات پیچھا چکی کہ دعوت دلہ واسطہ نے معمولات توڑتا ہو کے بلکل ایسی ایک تحضی کرنے اس کے بعد پھر ایک حدیث حضرت جابر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے ایک مرتبہ اب ان کے پاس کیوں گئے تھے حدیث میں وضاعت ہے کہ امام مسلم کہاں بھی حدیث میں کہ حضرت جابر کی عیادت کرنے تشریف لے گئے ایک تو عیادت کی بات آگئی کہ آپ اپنے چھوٹوں کے ہاں عیادت کے لئے تشریف لے آتے تھے اور پھر جب تشریف لائے تھے تو ایک خچر تھا ایک خچر سا گھوڑے اور گدھے کے درمیان کی چیز تھی اس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سادی کے ساتھ آپ تشریف لے آئے تھے اس وقت آپ پیدر تشریف لائے تھے نہ آپ کے پاس کوئی گھوڑا تھا نہ گدھا تھا نہ کوئی خچر تھا نہ کوئی موٹ تھا نہ کوئی پالگی تھی یہ کچھ نہیں تھا بلکہ آپ اپنے گھر سے چل کر پیدر تشریف لائے تھے یہ بات واضح ہے کہ حضرت جابی رضی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان تھا حضرت جابی کا جو مکان تھا وہ اس جگہ تھا جو جگہ آج مزید قبلتین ہے اس کے قریب تھا اور آپ اگر نقشم جا کے گوگل کو دیکھیں گے جا کر تو آپ یوں سمجھ لیں کہ تیزی کے ساتھ بزر چلتی تھی تو قبلتین سے مزید نوی دس بارہ منٹ لگتے ہیں مزید قبلتین سے بس سے تیز تیز بس چلتی ہے فاصل رب ستی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہوگا میرے خیال سے چند چند پانچ سات کلومٹر سے ضرور ہونا چاہیے پکی بات نہیں اس کو آپ ایک بار دیکھ جائے گا مزید قبلتین سے مزید نوی اور جب مزید نوی جوڑ لیں تو پھر ایک کلومٹر اور بڑھا لی جائے گا کیونکہ اندر کا فاصلہ ہے جو زیادہ بڑھ چکا ہے اس کے بعد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت یوسف بن عبداللہ بن اسلام سے سنا انہوں نے فرمایا حضرت یوسف نے فرمایا کہ بھائی میرے لئے تو بڑی سعادت کی بات ہے میں تو بڑا ہی سعادت مند آدمی ہوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام رکھا ہے میرا نام یوسف حضور نہیں رکھا تھا اور مجھے اپنی گود میں بھی بٹھایا تھا اور میرے سر پر اپنا دست مبارک بھی پھیر رکھا یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو صالحین ہوں نیک بندے ہوں ہمارے گھر کے خاندان کے علاقوں کے وغیرہ وغیرہ کے جو بزر مہنین کی صالحیت پر تقویت آرت پر ہمیں اتمنان ہو عام طور پر میری کہتے ہیں کہ کون بچائے بزر مہت سے پتم ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 21 صدی میں دونڈنے لگتے ہیں کس کو حضرت جنیل بغدادی کو شیخ عبدالقادی جیلانی کو دونڈنے لگتے ہیں جو اب ملنے سے رہے ہیں ہر دور کے لحاظ سے اس زمانے میں ہم سے زیادہ متقی جو ہے وہ ہم سے بہتر ہے ہم سے زیادہ پرہزگار جو ہے وہ ہم سے بہتر ہے خاموشی کے ساتھ اسی ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے اس کو اپنا بڑا سمائنے چاہیے تو فرمایا کہ مجھے لے گئے تھے میرے والد صاحب حضور کی گود میں دیا تھا حضور نے میرا نام رکھا میرے سروں پر اپنا دست مبارک پھیرا اس جرد ہمیں ثبوت ملا ان سب چیزوں کو کرنے کا کہ آپ میں سے ایک سچ غیر شادی جدا ہیں کہ جب بچے ہو جائیں تو ان کو کسی بڑے کو جس کا آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے پاس لے جائیں اور یہ سب کام ہوں اس کے ساتھ اس کے بعد پھر وہی بات آئی ہے حضور کے حج والی پھر حضرت انس کی وہی بات آئی ہے جس میں لوکی کی بات کی گئی تھی کھانے والی اور پھر آخر ہی حدیث جو آ رہی ہے حم المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کا کام کیا کرتے تھے یعنی آپ گھر میں جب رہتے تھے تو جو معمولات ہمیں دین ہی پتا ہیں وہ تو پتا ہیں لیکن گھرے لو کام جو ہو سکتے ہیں ہمیں جا گیا کہ سب کچھ کرتے تھے کہانہ بشنم گھر میں تو وہ ایسا ہی ہوتے تھے وغیرہ جو ہوتے تھے ان کو باقاعدہ دھونے کا معمول مستقل نہیں تھا رہا کیوں؟ کیونکہ پانی ہی کم ہوتا تھا یعنی کا ذرا سے وہ خانگال کو جڑا لے سو گیا بھی پہن لیا اور پھر حضور کے پاس یہ بھی حضرت بزات آ چکی کہ حضرت حضور کے پاس بایک وقت دو جھوڑے نہیں تھے تو اس لیے عام طور پر کپڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی صفائی کرنا ان میں کیڑے وغیرہ ہوں کو نکال دینا پکنگے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس طرح اگزین یا ریت وغیرہ جو جم گیا اس کو اٹھا اٹھا کے جھاڑنا تو اس طرح ایک کام جہاں حضور خود کرتے تھے بکری کا دودھ دونا ہوتا تھا وہ بھی خود دول لیتے تھے اور بھائیہ یہ ہے کہ خلاص اکلامیہ کے اپنا سارا کام آپ خود ہی کیا کرتے تھے کسی اور کی مدد اس میں نہیں لیتے تھے